محکمہ تعلیم پنجاب نے نئے تعلیمی سال سے متعلق اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے تعلیمی سال یکم اگز سے اکتیس مارچ دو ہزار بائیس تک ہوگا محکمہ تعلیم جاری نوٹفکیشن میں کہا گیا کہ پنجاب کے تمام تعلیمی داروں پر فیصلہ لاغو ہوگا کرونا وبا کے باعث اسکولوں میں سو فیصد حاضری پر عمل درامت کرنے کے لیے لاہور گجرات ملتان رحیم یار کانس سیال کورٹ فیصلہ باد اور راول پنڈی میں ایک ماہ کی مزید توسی کر دی گئی ایسے علاقے جہاں کرونا کے باعث کیسز ہو رہے ہیں مہا اسکولوں میں پچاس فیصد حاضری رہی گی جبکہ دیگر ازلا میں سو فیصد حاضری پر عمل درامت ہوگا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اعلان کیا تھا کہ یکم مارچ سے پورے ملک میں تعلیمی داری سو فیصد حاضری کے ساتھ کھول دیے جائیں گے وفاقی حکومت کے فیصلے کے برخلاف سن کے اصولوں میں پچاس فیصد حاضری برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا سن حکومت نے اس صوبے میں اسکول معمول کے مطابق نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے گزشتہ روز وزیر تعلیم سن سعید غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا سے نجات ملنے پر ہی تعلیمی داروں میں سو فیصد حاضری ممکن ہے کرونا ختم ہونے تک پچاس فیصد بچے ہی کلاس میں بٹھائیں گے انہوں نے سوال اٹھایا کہ سو فیصد بچوں کے ساتھ سماجی فاصلہ کیسے یقینی بنائیں اسکول میں ایسو پیس میں عمل درامت ہوگا